اسلام علیکم اگر آپ بھور ہو چکے ہیں پلاؤ کھا کر اور چاہتے ہیں کچھ چٹ پٹا سا بنائیں ڈینر میں تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ہے بہت چٹ پٹے سے اور بہت ٹیسٹی سے مٹن تہری کی ریسپی جسے آپ بیف میں بھی چھائیں تو بنا سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں ریسپی پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا مٹن تہری بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم چار ٹیبل سپون تیل لے لیں گے کوکر میں اب اس میں ڈال دیں گے کچھ کھڑے مسالے میں یہاں پر لے رہے ہوں چار لوگ دو بڑی علیچی ایک بادیان ایک انچ دارچینی کا ٹکڑا ایک ٹیسپون زیرہ اور چھے سے آٹھ کالی مرچے دو تیز پات بھی ڈال دوں گی اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے دو میڈیم سائز کی پیاز کو سلائس کر کے ہائی فلیم پر اسے پکائیں گے اور اتنا پکائیں گے کہ جو پیاز ہے وہ ہلکی گولڈن ہو بہت زیادہ براؤن ڈال اور جب پیاز ہماری گولڈن ہو جاتی ہے پھر ہم اس میں آدھا کلو گوشت ڈال دیں گے میں نے یہاں مٹن لیا ہے آپ چاہیں تو بیف کا بھی استعمال کر سکتے ہیں گوشت کو اچھی طریقے سے دھول لیجے پھر اس میں ڈال دیجے تین چوتھائی ٹی سپون ہلدی کا پاؤڈر نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال دیجے گا اور ادھا کلیسن کا پیز ڈال دیجے گا دو ٹیبل سپون بھر کر یہاں ہلدی زیادہ جاتی ہے اس میں کیونکہ ہم تائری بنا رہے ہیں تو آپ ہلدی کی جو کانٹیٹی ہے وہ زیادہ ڈالیں گے ہائی فلیم پر آپ اسے اتنا پکائیے کہ ادھا کلیسن اور ہلدی کی جو کچھی سمیل ہے وہ چلی جائے اور تیل سرفیس پر آ جائے اس کے بعد ہم نے ڈالتا ہے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر کو چاپ کر کے دھنیا پاؤڈر ڈال دیجے دو ٹی سپون لال مرچوں کا پاؤڈر ایک ٹی سپون زیرا پاؤڈر ڈال دیجے ایک ٹی سپون گرم مسالہ آدھا ٹی سپون اور آدھے نیمبو کا رس نچوڑ کر اس میں ڈال دیجے گا اس کے بعد میں نے چار سے پانچ ہری مرچوں کو کرش کر کے ڈال دیا ہے آپ اگر زیادہ تیکھا چاہتے ہیں تو مرچوں کی کونٹیٹی بڑھا لیجے اسے اچھے سے مکس کر دیجے اور پھر اس میں آپ نے ڈال دینا ہے دہی یہاں ون فوت کپ دہی لے رہی ہوں میں اب اس میں ڈال دینا ہے ڈیر ٹی بل سپون ناریل کا برادہ ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ جو ہوتا ہے اور ہرا دھنیا ڈال دیجے ون فوت کپ باریک کٹا ہوا اگر آپ کے پاس پودینہ آویلیبل ہو تو ضرور ڈال لیے گا کیونکہ پودینے سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا آ جاتا ہے میرے پاس نہیں تھا تو میں نے نہیں ڈالا اور پھر آپ اسے میڈیم سے لو فلیم کی طرف پکا لیجے اتنا کہ تیل سرفیس پر آجائے اور سارے مسالے بھون جائے اس کے بعد ایک گلاس پانی ڈال کر اور گوشت گلانے کے لیے آپ اسے لو فلیم پر دس سے پندرہ منٹ کے لیے پریشر کوک کر لیجے دس پندرہ منٹ کے بعد آپ جب کوکر کی لیڈ اوپن کریں گے تو چیک کیجئے گا کہ گوشت گلہ ہے یا نہیں پھر اس کے بعد آپ نے ڈال دینا ہے آلو دو سے تین آلو کو ہاف کٹ کر کے ڈال دیجے یہ اوپشنل ہے نہیں چاہتے تو نہ ڈالیں یہاں میں نے ساڑھے چار کپ چاول لیا ہے اگر آپ میجر کریں تو پاتسو گرام ہی ہے اور اس میں میں ساڑھے چار کپ ہی پانی ڈال دوں گی کیونکہ میں اسے پریشر کوک کر رہوں اور پھر اس میں چیک کر لیجے گا نمک کے نمک اگر کم ہو تو اوپر سے آپ اور ایڈ کر دیجے کوکر کی لیڈ لگا دیجے اور اسے تین ویسل آنے تک ہائی فلیم پر پکا لیجے جیسے ہی تیسری ویسل آتی ہے گیس کا فلیم بند کر دیجے اور پریشر ریلیز ہونے دیجے اس کے بعد ہی آپ کوکر کی لیڈ اوپن کیجے گا اور یہ دیکھیں ہماری جو تائری ہے وہ بند کر تیار ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے اسے آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجے گا اسے آپ رائتے یا سالات کے ساتھ سرف کیجے ضرور ٹرائے کیجے اس ریسپی کو اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ لیٹسٹ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک جلدہ جل پہنچ سکے ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ